السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جانیں گے کہ نوردین کیسے پانی میں سے نکلے گا اور اسے کون سے سولجرز اٹھا کے لے جائیں گے اور کہاں لے جائیں گے محدود کیسے اپنی سلطانی کا اعلان کریں گے تو چلیے ویڈیو دیکھیں جیسی سلاودین نکلتا ہے نوردین کو ڈوننے کے لیے دوسری طرف سے سلاودین کے سولجرز جو ہے وہ بہت زخمی ہوتے ان تک موساد پہنچتا ہے موساد ان کو صورتحال سے واضح کرتا ہے کہ سلاودین نے کہا ہے میرے پیچھے آ جاؤ تو وہاں سے نکلتے ہیں سلاودین کے پیچھے سلاودین یہاں پر شوق ہو جاتا ہے کارت اگین کو دیکھ کر کارت اگین بہت خوشی سے آتا ہے کہ آخر کار وہ کارت اگین سلاودین سے کہتا ہے تیرے سر سے اب سایہ بھی اٹھ چکا ہے نوردین اب مر چکا ہے تو وہاں پر سلاودین اسے کہتا ہے وہ ابھی مرا نہیں ہے وہ ابھی زندہ ہے میں اس کو ڈونڈ رہا ہوں تو یہاں پر مہدود بھی تلاش جاری رکھتا ہے وہ اپنے سپائیوں کو پانی میں بیجتا ہے تو وہ بھی تلاش جاری رکھتے ہیں تو دوسری طرف سے سلاودین اور کارت اگین نکلتے ہیں نوردین کو ڈونڈنے کے لیے گریگور اور اس کے سولجرز بھی ڈونڈ رہے ہیں سلاودین کو تو مہدود کے پاس اسمت خاتون آتی ہے اور مہدود اس کو دکھاتا ہے کہ ہمیں پانی میں سے نوردین کا جائکٹ ملا ہے تو اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں تو اس بات پر اسمت خاتون بہت شوق میں پڑ جاتی ہے اور وہ بہت سیڈ ہو جاتی ہے تو دوسری طرف سے کارت اگین اور سلاودین ان پر حملہ ہوتا ہے جس میں کارت اگین اور سلاودین بہت خطرناک فائٹ کرتے ہیں گریگور کے سولجرز کے ساتھ تو تب ہی سلاودین کے سولجرز بھی آتے ہیں تو وہ ان سے بہت خطرناک فائٹ کرتے ہیں جس پر سلاودین اپنے سولجرز سے کہتا ہے چلو ہم نوردین کو ڈونڈتے ہیں تو وہ ایک گار میں پہنچتے ہیں گار میں پہنچنے کے بعد وہاں پر وہ دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو کارت اگین اس سے کہتا ہے آپ پاگل ہو چکے ہو وہ مر چکا ہے وہ زندہ نہیں ہے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہم یہاں کیوں ڈونڈتے ہیں تو وہ باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر اسمت خاتون اسمت خاتون ان سے ملتی ہے اور اسمت خاتون کو دیکھ کر وہ سب ہی اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اسمت خاتون سلاودین کو صورتحال سے واضح کرتے ہیں کہ مہدود نے کہا ہے کہ وہ مر چکے اسے پانی میں سے جائیکیٹ ملا ہے تو وہ اعلان کرنے جا رہا ہے کہ نوردین مر چکے تو یہاں پر جب مہدود محل میں پہنچتا ہے وہ وہاں پر ملک خاتون اس سے کہتی ہے کہ آپ نے نور الدین کو ڈونڈا تو مہدود اس کو دکھاتا ہے جائیکیٹ اور بولتا ہے کہ وہ مر چکے وہاں پر سب ہی شوق ہو جاتے ہیں مہدود غصے میں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں میں نے بہت ڈونڈا لیکن وہ نہیں ملے دوسری طرف سے آورام اور گریگور خوش ہو جاتے ہیں یہ خبر سن کر کہ مہدود نے کہا ہے کہ وہ مر چکے تو وہ خوشی سے شراب پینے لگ جاتے ہیں مہدود بہت غصے میں آتا ہے اور وہ ملک خاتون کو بولتا ہے ہم اب اعلان کریں گے کہ آپ سے ہم سلطان ہیں تو وہاں پر سلاودین اندر آتا ہے اور سلاودین مہدود سے کہتا ہے کہ سلطانی کا حقدر کھالی سلطان نوردین ہے آپ نہیں تو وہاں پر سب ہی شوق ہو جاتے ہیں آپ کیا بول رہے ہو سلاودین ان سب سے کہتا ہے کہ نوردین نے بھی زندہ ہے وہ مرا نہیں ہے تو پھر سین دکھایا جاتا ہے کہ نوردین کہاں پر ہے نوردین کو گریگور کے سولجرز نے اٹھایا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو نوردین بہت زکمی ہے تو اس کو اب وہ مارنے والے ہوتے ہیں تب ہی پرنس امار لکھ کے سولجرز کی انٹری ہوتی ہے تو وہ وہاں پر گریگور کے سولجرز کو مار دیتے ہیں اور بہت خطرناک فائٹ ہوتی ہے وہاں پر تو وہاں پر جو پرنس امار لکھ سولجرز کا جو کمانڈر ہے وہ نوردین کو دیکھتا ہے اور اپنے امار لکھ کے پاس خبر بیجتا ہے کہ ہم نے نوردین کو اٹھایا ہے تو وہ اب ہمارے پاس ہے وہاں پر نوردین بہوشیہ کے حالت میں ہوتا ہے تو اس سے آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو نیکسٹی ویڈیو میں بتائیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ